اسلام علیکم ہاں جوی وستو میں ہوں ہینا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہینا مائرہ اوفیشل مولانا تاریخ جمیل ان کو کون نہیں جائے فین فالوونگ نا صرف پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بلکہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہے اسلامی انسٹرکشنز پر مولانا تاریخ جمیل کا ایک ایک بیان نا صرف مسلم بلکہ غیر مسلم کو بھی امپریس کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں اور یوٹیوب آرگنائزر کی طرف سے ان کو گولڈن یوٹیوب بٹن ایز ای ریوارڈ ملا ہے جو وہ اپنے سبسکرائبر کے بہت زیادہ اسرار کرنے پر خود انبوکس کر رہے ہیں اسلامی دنیا میں مولانا تاریخ جمیل ہمارے لیے ایک بہت بڑے ہیرو ہیں کال ہی میں اپنے بیان پر میڈیا کو جھوٹا کہنے پر مولانا تاریخ جمیل نے مافی مانگ لی یہی ان کا حسن سلوک ہے اور میرا خیال یہ حامد میر کے لیے بہت بڑی نصیحت بھی ہے آج ہم بات کریں گے ان پانچ آدھا کاراؤں کی جنہوں نے مولانا تاریخ جمیل سے امپریس ہو کر شو بیس کو چھوڑ دیا ان میں نمبر پانچ پر ہیں نرگیس نرگیس نے اپنا کیریئر کا آگاز سٹیج ڈراما سے کیا اور فلموں اور ڈراموں میں اپنے آپ کو منوایا لیکن دو ہزار چھے میں مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ حج پر جا کر انہوں نے شو بیس کو خیر بات کہ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ اسلام کی راہ پر چلیں گی شو بیس کی دنیا کو خیر بات کر کر آج کل وہ سکین کیئر ایز ای یوٹیوبر کام کر رہی ہیں اب بات کرتے ہیں نمبر فور علی افضل جنہوں نے اپنا کیریئر کا آگاز پی ٹی وی کے ڈراما سیریل سے شروع کیا پھر ایک دن ان کی مولانا تاریخ جمیل سے ایک ڈینر پر ملاقات ہوئی یہ مولانا تاریخ جمیل سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کا سوچا اور شو بیس کو خیر آباد کہ دی اب علی افضل ٹی وی کے مختلف چینلز پر تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں علی افضل کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے بہت شکر گزار ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اسلام کی راہ اور تبلیغ اسلام میں گزاریں گے تبلیغ کرتے ہوئے ایک دعا کے دوران علی افضل پھوٹ پھوٹ کر روئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ ایمان کے حالت میں چاہتے ہیں اللہ پاک سب کی زندگیاں ایمان کے حالت میں ختم کرے آمین اب ہم بات کرتے ہیں نمبر تھری حمزہ علی عباسی میں آپ نے ایک ڈراما دیکھا ہوگا علیف جو ان کے کیریئر کا آخری ڈراما ہے جب حمزہ علی کا ڈراما ٹیلیویزن پر نشر ہو رہا تھا تو اسی دوران انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ شو بیس کی دنیا کو چھوڑ کر اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کریں گے حمزہ علی عباسی نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ موت کے بعد یہ سب کچھ میرے ساتھ ختم ہو جائے گا جو ریوارز انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ سارے ریوارز ان کے آنے والے بچوں کے لیے جس ایک میٹل ہیں اور آج کل حمزہ علی عباسی کنورسنگ اسلام ٹیوی چینل پر کرتے نظر آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نمبر ٹو فیروز خان ان کی ملاقات بھی جب مولانا تاریخ جمیل سے ہوئی تو انہوں نے بھی اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کا سوچ لیا فیروز خان کا کہنا ہے کہ شوبیس کی دنیا میں ان کی زندگی کے کوئی معنی نہیں اور پچھلے سال بہت ہی مشکل سے انہوں نے حج کی سعادت مسافروں کی آخری فلائٹ میں جا کر کی وہی بات اللہ جسے چاہے اسے در پہ بلائے حال ہی میں ان کا ڈراما چل رہا ہے عشقیا یہ ان کے کیریئر کا آخری ڈراما ہوگا اور نمبر ایک پر ہیں جنید جمشید دل دل پاکستان گانا گا کر شہرت حاصل کرنے والے جنید جمشید بھی مولانا تارک جمیل کی تبلیغ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنا کیریئر اس وقت چھوڑا جب ان کا کیریئر کافی اروج پر تھا مکمل طور پر اسلامیک انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے تبلیغ کرنا شروع کر دی لیکن افسوس جنید جمشید اب ہمارے بیچ موجود نہیں سات دسمبر دوہزار سولہ کو جب وہ تبلیغ کے سلسلے میں چترال گئے اور واپسی پر ان کی فلائٹ کریش ہو گئی اور فلائٹ میں اس قدر آگ لگ گئی کہ دی ای نی ٹیسٹ سے دیت باڈیز کو پہچانا گیا ان کے زندگی کی آخری پکچر ان کے دوست نے ان کے ساتھ چترال میں بنائی تھی آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ اس میں پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ موسیقی